دعا قیدہ صدقہ پنجتنے پاک دا اے میرے بھائی دی صفح ماتمی چھائی مالک اپنی بارگاچ منظور فرمانا آمین سارے آکھو اے مجلسہ دعاوں واسطہ انیان آمینہ کھنر دعا مستجاب ان دی بہت بڑی دعا شبیل سخید ماتمی ازادار جتو 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 جتنے ہتنے قدم تو رہے ہو محمد دی تو اٹھا تو رہے ہو اپنی بارگاچ منظور فرمانا سارے دعا ما دی اور فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد نعرے تکبیر اللہ وآلہ کافی صحیح بانو جی بے خالق اکبر دنہ بلند ہے یک زبان ہو کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حسینیت یزیدیت پاک اہل بیت دشمنت لانت پاک سیداد قاتل تلان آل محمد ازاتے وآلہ بلند صلوات شیعہ نے حدر کرار صادات غیر صادات شیعہ سنی صحبان حاضرین مجلس سرکار محمد مصطفیٰ دے استعمال پتر دے ذکر دے زینت لوگ دشریف فرماؤ میرے سامنے بہت بڑا مقام توڑا مٹیت بہنالیاں دا صبح دی مہینس پاک شروع ہے داکرین نے سن بھی رہے ہو دعا بھی کر رہے ہو ثواب بھی لے رہے ہو بھائییں حکم کیتے ہیں توڑے چیرے دی زیارت ہو گئی ہے گدو نوات میں چلو میں پڑھیا اس چک کے اس پینڈج پہلی دفعہ میں حاضر ہویا تے دل چاندہ ہے کہ امام حسین بادشاہ دے پتران دے کسیدے پڑھن دی ڈیوٹی ساڑھے ہے تب یہ جناب دی کل دین بھی پشنیت علماء ہے عقا تشریف فرمان ہے انہوں تو پچھیا جیڑی میری نوکری ہے جیڑی میری ڈیوٹی ہے نا میری ڈیوٹی ہے کہ سیدہ دے دشمنہ تو میں بار بار کرنا سبھا میں بسم اللہ کرا جی جدا کلا جی بسم اللہ میں کوئی بندہ آئی نا تو دو بندے بیکن لنگر پکرن تیکو دریڑا سامنے بیٹھے ہو ساکیا بے یار پانی میں پی وشکار پانی پی بی دو ساکیا وشکار آیا تھے میں پیما دا بسم اللہ کرا بیروانی یہ مالکی نا دی خیر کرے مزرک نے حضر دار نہیں محسین بادشاہ دے رات لگی جنت جانا ہے جنت جانا ہے سرکار حسن بادشاہ اللہ ہمہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محل مجلے شروع ہو گئی ہے خطبہ بھی سنا دا ضرور آیا جو سرکار حسن بادشاہ دے ایک نوکر بادشاہ اس نے بھیجیا کہ جا زافران لیا حسین دے امام دی گل پہ کرنا یہ جو یاد ہے نا سرکار حسن دے فضائل نی شیئن دے ذاکرہ ناؤن دے وہ کمڑی آئی اس نا اور بڑا فضائل سرکار حسن بادشاہ دا کیڑا ہے کہ حسین دا بھی امام سرکار حسن بادشاہ محمد مصطفیٰ دا بڑا پتر ناکر نے بھیجیا جا زافران لیا ناکر نے زافران خرید لیا جو تو واپس آیا بازار بند لوگا نرش بھیڑ عورتہ چھتا تھے مرد دیوانا ناڑ ایک خلیفے دا پتر اپنے پہ او دی تاریخ کر رہے ہیں وہ دے ہوااری نوکر اچانے چونے آ لے ہیں وہ دے کون پاسے انہاں کہا با تیرا پیو بڑای ہوا دا میرا پیو دو بھی بڑای ہوا انہاں کہا نہیں نہیں تیرا پیو آؤ وہ ساں کہا نا نا میرا پیو آؤ میرے پیو آؤ کر دیتا میرے پیو آؤ کر دیتا بڑی دیر لگ گئی نوکر سرکار حسن باد چاہ دی بارگاہ وے چاہیا سجدہ کیتا لجبالہ فرمایا بڑی دیر لا چھڑیا آدھے جی اگر تے جلدی آ گیا لجبال فرمانے نے سنو جلدی آ دیں آدھے جی ایک خلیفے دا پتر آئی اپنے پیو دی تعریف کر رہے ہیں یاد ہے میرا فلاں میرا پیو فلاں میرا پیو یہ کر دیتا وہ کر دیتا لجبال فرمانے رکھ میری نالائے نگیت چل میرے نال توجہ بھائی میرے پاسے رہے توجہ میرے پاسے رہے آگیا کہ میں بسم اللہ کر آگیا کہ علیدہ پتر پیچھے نوکر ہے لجبال اسے بھرے بھر آ رہے چاہ کے حسن باد چاہ دے پاسے بے کیادر خاموش غلام زادے خاموش بھولے آجے طبیعہ کریں بڑا میاد نہیں بسم اللہ جیڑے بندے گل سن کے بول دے ہو تھوڑی آواز اس لیے کلیئر کریں خاموش غلام زادے اینیا کے ساڑا غلام جنہیں غلام آکھنن تک کچھ نہیں کوئے نا جانتے غلام زادے خاموش ہوگی دنیا بچ بندے بھی پیادے ناوالی دا پتر آگیا کرنے بیدے نہ گال خاموش 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 ملانگ بھی آنیں متر آنے انہاکیا بڑے اپنے پیو دے جھوٹے ڈھولے پیانے انہاکیا سچا خاموش آجے بے کچھ دا مینو غلام آکیا لائجپال فرمائن تیرے پیو آکیا آدھا میرے پیو آکیا لائجپال فرمائن تیرے دا دین واقع ہے جدو اینئے گلنا سنیاں سونا آدھے اتھے کھلووی توجہ بھئی میں میں تاریخ نہیں بات پہ کرنا اپنی ہر بات آب نامن ذمہ دارا توجہ میرے پاسے رہے دوسری دے پھر لطفچ پہ گئے انہوں شبیب دینا دار اور پھر ماتمی تک جدو سیدہ دا فضائل پہنچے تو خوش تے ہوندہ ہے نا آدھے اتھے کھلووی لاری پالا فرمایا جا تر پہ آپ نے پیوک کھل آیا آدھے بابا اوہ جیڑا نا علی دا پتر بڑا حسن بھرے باز آرش میری توہید کر دیتی میں نوگلا ہوں زیادہ آکھیں آئے ایدھا پیو آدھے آکھیں آسو آہ 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 آبا جی میرے دن نہیں توہوں یقین آکھیں آسو بڑے توانہوں میں آکھیں آسو غلام ہو آہ توانہ پیو آہ نو میں آکھیں آسو آہ 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 کاغز قلم چکیا سرکار حسنباد چائدے سامنے آجا لکھ دیو لکھ دے آجا لکھ دے آجا لکھ دے آجا نانے دے روزت جا کے کدبہ دے پاسے بہنکے سجدہ کر کے سرکار حسن آدم نانا کبر اچھو اکمار ہمائے آنکے میں کھوکا اے دے پیوکو روی کافز کا نمگے آجے پچھے ناکہ پچھے ناکہ پچھے ناکہ پچھے ناکہ اے دے پیوکو رو کافز کا نمگیا جے اے دے پیوکو روی کافز کا نمگیا جے لکھ دے سو لج پالا آئے گھو بھی ماری گولا ہم جا دے اے ورکہ نپے آئے ٹو روپے آئے پیوکو رایا ہے اے انزاکرہ منظری پیش کرنا ہوں دے نا توڑی توجہ واسطے میں چلو بادشاہ نا فضائل توڑے تک پہنچا دے وہاں اے وہ لکھی ہے سرکارے حسن بات چا دے ہتھے چھو پیوکو دے سامنے آیا ہے پیوکو دے بجن تو غصہ ہونا چاہی دے پیوکو دا ہورا لیا اسے اپنی جیب دے قریب کر لیا ہے اسے کہ یہ غصہ کرنا ہے ہی یہ دا ہورا لیا پیوکو دے چنگی اولاد ماں پیوکو دے گال پلے باننے دیئے تو میرا چنگا پتر ہیں جیسے میں مر جاوانا اے حسن دا لکھیا میرے کفن جرد چڑی اے کفن چھو بیتا اگلے پس نے نیت ہوئے ہاں ہاں انہیں عجد نہیں کرے میں بھی سکلا کرنا اپنچا ہائے نری ملکے جی ملکے جی آبا جی میں تو سوچے تو سیکھو اے طیب میرے کفن میں جرد چڑی اے ڈی چنگی شی Chartin دے چڑھا میں نہیں مرنا ایک اینہ دے بادشاہ نے یہ اللہ دی کلی رحمت میں ہے میں نو بیڑا تے بھی کھاؤ اچھا کمپیوٹر دور ہے نا اے نوجوان بیٹھو شبیر دے ماتمی بیٹھو میں امام حسین بادساہ دے ماتمی دی جتی صرف رکھنا سواب سمجھنا یہ جیڑا بندہ بڑا سینٹ لاندھا دے میں کڑو بھی نہیں لگتا تو توانو جانگ دی دھرتی ہے بندہ انو کیا گل سمجھانی ہے اے اتبت دے امام حسین بادساہ جیڑے ماتمی ہو شبیر دے جیڑے ازادار ہو اے جیتنے تھے بندے بیٹھو کسے نا ایک بندے دا تے کوئی نا کوئی ایک فرد باہر انہیں ملک ہو سی نا یا پینڈ دا کوئی سو بندہ تے باہر ہو سی نا نال دے پینڈ دا ہو سی چلو اے دلہ نیٹ نا ٹھیک چل دا ہوئے کسے نے فون تے کر کیا کھو بھئی کوئی نوہ نیٹ آیا تو وہ جیتے سرچ مارو کیوں ویڑا تے بکھاؤ جیسے کی ویڑے بھی چو بارہ امام لپر جینا دی ماہ کوئے بیووے کوئے حسوے کوئے حسوے کوئے نسلے کوئے کسے کوئے اے کو ویڑا او صرف یا دی بادشاہ تے یا رہو دے پتر نیڑے کہنا ہم دے بادشاہ تے ساٹا امام ہو نہیں اونا کہی امام صاحب کی دو اونا کہی امام صاحب ستری پتھے ہیں دی لینڈ گئے اب وہ جیدے کوڑ گئے نا وہ پیدا دو وانے میں نے بڑھاتے ہیں اپنے واسے بھی بھائیاں نے امام دی ڈیفینیشن ہی غلط کر دیتی ہے سلواتہ علی محمد دی جاتے بھوازے بھلا بھائی امام سلواتہا سلواتہا موسیقی 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 لیکن نہیں اپنے مومن اور پیار اتنا کر دینے شبیر دے ماتمی واسطے آلِ محمد نے اتنی ایک بسانیہ کر دیتی یعنی ہم آفز ساری رات اتھے قرآن پڑھنے بے کے تو پتہ نہیں منوی قبول ہے کہ نہیں تو اللہ پہ آدھا ہے میرے حسین دا ماتمی ایک باری علیدہ نالا ختم قرآن دا صلاح ہاتھیں سواب لبیا کرو انہیں تبیہ دیں آپنو آج نہیں دے بیڑے دے چند دا عملہ سنا نہیں یہ جنہیں جو میں پڑھ دا ہوں نا ان سننا شروعوں کی جنگے سبیہ نہیں نہیں میں اگا مجلس جا کے کوئی نہیں پڑھنی جو جو میں دا تنسا سننے میں تنجھ دا تونوں سڑا آکے ٹھوٹڑنے میں دیتے نوکری یہ ٹھیک ہے جتے میں ہیں ہمانا جتے پھیڑا ہو شروعوں کی جنگے سبین ایک پاس ہے مامیہ ایک پاس ہے امیرن مومنین ان یادہ ان یادہ ایک پاس ہے یزیدہ دوڑے دوڑے پاس ہے اصل دباب ہے مزہ نہیں کر لے نائنے شام دک جرنیل جیسے نام مارد تیم بیتے چڑیا یا لینا تو کہیں جے پتر مرا نہ میں کہیں جے پتر مرے نہ تو اپنے بیج میں اپنے بیج مل لگ رہا تھی مہادر کون جام خدامہ کہنا تے بات چاہ دیا مارد مارد دوشمنوں کے گھر بڑی گیتیا او گل سے باب اندرمے مہ پتر منا نے جو بہتے لگا مہ شرط یلید مہ شرط یلید پتر نہ لڑت چڑت کر یا لینام نہ ہویا مہ شرط آئی پترانی صافت دید دبجو رہے جی موت ملنا دعا پہ کر دا توڑی آگ توسا میرے آگ دعا کر سن دیاؤ دعا کر دیاؤ پترانی صافت دید حسن آدھر بابا میں جاہا کہنا تے بات چاہ دی آواز آئی حسن بیٹا چیلنگ کرنے چیلنگ نہیں سنے او پیادا یا لی اپنے پتر بھیج اسی دو میں محمد ہے پتر پترانی صافت دید انفی آدھر بابا میں جاہا لجبال فرمانی اور مرے لی آدھر بابا میں جاہا لجبال فرمانی اپنی باس کے آدھر بابا میں جاہا لجبال فرمانی پترانی صافت دید پترانی صافت دید پترانی صافت دید کہنا تے بات چاہ دندہ دندہ چھوٹے جائے شدادتیا کرنے اباس جی بابا جوانیاں مانا ہو بسمیل کرامی ملا ہوئے جی بابا جی بابا صدا جی ہو بابندی ہو بول دیا سرکار اباس لانا چانا چمنا واجب تے سواب سمجھے میں بسمیل کرامی جی بابا تیار ہوتا ہے جانگ لڑنی ہے سرکار حضرت اباس نے دو رکاض نماز شکرانہ ادا کی میں بسمیل کرامی ایک ناری دے بہادر پتر ہے اچھا فوجی چھوٹی آیا ہوئے نا کوئے آیا تو نہیں انتا لگتا ہے بانیوی فوجی ہے بسمیل کرامی اے تے شبیر دے ماتمی نے نا فوجی اے تے امام زمانہ بادشاہ دے سپائی نے نا گالا میں فوجییں نہیں کرنے لگا فوجی چھوٹی آیا ہوئے تے پی چھوپا گے بارڈر تو چچھی آ جائے انتے میسیج آ جاندہ ہے کہ جی تُسی واپس آ جاؤ پیچھے جنگ لگ گئی ہے تو اس پتہ جواب اچکی لکھنا ہے اوہ ساکھنا ہے جی اب بیری مار گئے نے ملکل مہدد ہے گلیس پر پھرد ہے تے میں بوئی اگے بیٹھے ہیں وہاں کوئی نہیں تے میں آ جانا آئی آگے ایک نالی دے بہادر کھتا دو رکات نماز شکرانہ دا کی تی مالک اشترہ دے نماز 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 کیوں پڑیا اٹھی باتے قریبا کیا دا چاچا مالک نماز سوٹا پڑیا پیوں دی شاید پیرا مالی ہونیا کھول کے جانگل ارسا موقع مل گیا وہ بجے یار طبیعت کندی ہے بھردو 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 پیوں دی شاید بنا ہونے انہیں کھول کے جانگل ارسا موقع مل گیا علی بادشاہ دی آوازیں مالک سرکار مالک اشتر مالک اگو کی آوازیں جی میرا مالک مالک میرے قریبا سرکار مالک اشتر علی بادشاہ دے قدمہ نبوسا سجدہ کی تا جی مولا حکم لاجبال فرمانن مالک ابباس نماز میرے خیمش لے انظرہ منظر سامنے کرو نا میدان سفین ایک خیمہ ایک خیمش دو علی اکھول جی نے بولی نا اکھول اکھول جی اچھا جو ہوتے پتر آمنے سامنے علی بادشاہ نے پتر نبوسیٰ علی بادشاہ نے پتر نبوسیٰ علی بادشاہ نے پتر نبوسیٰ علی بادشاہ نے اجبال فرمانن ابباس جی بابا اپنی تلوار نار میرے خیمے دا لڑا چاہا جی بندے ذاکری سن دے رہا دی بابا لی کسیر کا لاد لڑ بند کر ہر بول کی تلی فوج بابا لی کسیر کا لاد علی صدر اپنے پتر نبوسیٰ جمکیہ دن ہوئے پاس سچ خوٹ دے میں تیری مانا شادی آج دے دن واسطہ کیتی کیوں بلا اچھا بابا جی تھی لڑنا نہیں لاجبال فرمانن ابباس لڑنا تو ہی ہے آج جب باس بڑھ کے نہیں اجلی بڑھ کے لڑ بابا جی میں علی کی میں بڑھ جاگا بابا جی میں علی کی میں بڑھ جاگا لاجبال فرمانن تیرے نان محمد اجلی بڑھ کے لڑنا اچھا بابا جی ابباس لڑا اچھا بابا جی میں علی کی میں بڑھ جاگا جی بابا جی انہوں نے علی نو علی کی میں علی بناندہ ہے جیڑا انہوں نے بندہ چھوک رہ گیا تو اس پیشہ رہ جانے میرا نباس تم پاس تمہیں ہو جاماں تمہیں ہو جاماں تم میرے سماجہ بتے لے سماجہ ماں تم میری آنے جانے روح زمین تنویر کمیر کاؤں دے کلام اگاز انجام میں عباس نہیں تم علی ہے ابانی عباس نہیں تم علی ہے سرکار عباس خیمے چھو بہر آئے سرکار مالکشترہ دن میں پہچانی نہیں سکے چھو عباس کیڑا ہے تھی علی کیڑا میں آواز دیتی عباس سجے پاس ایک نکاہ پوش بول کہتا جی چاچا میں کہ چشمیں بدور سارا لباس بڑا خوبصورت لوہ دیزیرہ ایک بلیس ایک ہاتھ وڈیئے کہ اسنو بدل لو یادہ کو بندوبست کرو سرکار مالکشترہ دن میرے ویدے عمل بنیندہ بچڑا لوہ دیزیرہ نبکے چیر کے زمین تسٹھ کیا دن چاچا مالک نیڑے آوے ایک جڑی بچ گئی ہے پوری ہے مالکشترہ دن حیران کر کے جارے ہیں پریشان کر کے جارے ہیں اے تو انہوں نے بھی زکا میں زوہنوں حد لائے ہیں مو موجاوی آ عمر بلیلہ جن گھوڑ جنجی سے بادا بھی آیا ہے پسکرہ کیا دا چاچا مالک پریشان نہ ہو دے انہوں نے میرے پیودا نہ لیکے کردائی تھی آج میں آفا لیا آج میں آفا لیا سرکار اعباس وارد میدان ہوئے سرکار اعباس دے گھوڑے دنائے اسحل رانگ تیلیا کمیدے تیلیا کمید انہوں نے پتہ نہیں جیدہ گھوڑے ہیں نا کوئی لینڈ دینا ہے سفر ہی چینگ چیت کرنے ان تیلیا کمیدہ کی پتہ ہے دو رکابے گھوڑے تھی زینب دعویر سوار ہوندھائی سرکار اعباس پیرو بنانے چاہیے دے نا جیدہ گھوڑے ہیں نا بھی گلہ کرن اور پیر بندہ خادم ریڈی یاڑا بنا مرید نہیں چاک کرنے باہنے پاڑیوں تھلے ساٹھ چھڑا پیر علی بات چاہتے یا رہو دے پتر نے جنہ دی کہنا آتے اب وہ جن پیر بنانے وہ پیر ہے سرکار اعباس گھوڑے جگر دیں دے تھبکی پیر دے وہ بنانے جیدے گھوڑے ہیں نگل نہ کرنے پیرو بنا لے پیر صاحب روس گن کیوں ہوجی علوے تو علوے تو کیوں روس گن ہی تھڈ آئی وہ کرو سنے علی گال تو روس نا سرکار اعباس گھوڑے جگر دیں دے تھبکی اصل کیا کیا لے اصل کیا کیا لے گھوڑا گردل پھیر کیا دنبر بنیدہ چان آج میں نو اٹیدہ میں مجبریل نبجہ میں میری زید چپاہنا چھڑ دے ہوئی بولو یا نیڑی اعباس سکیدے نو کرو آتو چاہا داری پاڑی کیا بات ہے میں مسٹر لگ جیوے تو سرکار اعباس میدان ہے علامہ علی رضی لکھنوی فوری صاحب کی دے آج خیر ہویا ماننی ہے نا تو ان جان لگیا رہا ہے توجہ رہے جیو تسیجی ہو مالک تو اٹھی خیر کرے سرکار اعباس دا گھوڑا میں جی جی بسم اللہ پڑھ دا بہت ہے میری مجاد سرکار اعباس میدان چاہے علامہ علی رضی لکھنوی کو لکھ دے نے کہ سرکار حضرت اعباس نے اس حملے میں تلوار یوں ماری نہیں بولے ہیں یار جب طبیعت کرے در پھر بولے ہیں میرے والی ہوسی علامہ فرمان نے کہ تلوار ماری بھی نہیں تے بندے دو ٹکڑکی میں یہ یکتہ زمانہ بہدر میں کیونے گھوڑے دنار گھوڑا لائے جوان و زین چچایا ہے کٹے ہیں تولے ہیں پھر اتاں سٹے ہیں اتاں گیا ہے تھلے سیٹھکنا تلوار دیس پاس یا دیس پاس یار طبیعتی نہیں باٹی بھی کر دی ممیس پہلے ہیں سرکار یہ باس جوان و زین چچایا کٹیا تو لیا جاندہ ایک کئی ہندے دو آن وہ جڑے پانچ سات بچ کہے ہو بھج پہ ایک برڑا جنگ دلتھ لہرے ہیں تیبے تبے کے وہ سو کیا ٹکرے لوں باپس آؤ علی نہیں باپس آؤ علی انہیں کہا باپا جوانے علی نہیں تے اے آگے ہیں اے جو آگے ہیں پتہ کر جاگا علی یا کو علی دے پتر ہو سکے میں لینے شامدی روٹی کھانا انہیں کہے نہیں موضہ شپائی انہیں کہے نہیں انہیں کہے پھر تھلین کیا ہے انہیں کہے میں علی دے پتر تو پنجدھیاں کیوں موضہ شامدی انہیں کہا بابا کوئی طریقہ پتہ لگ جاوے علی یا کو علی دے پتر ہے اس بابے آکے میں تو انہوں ایک طریقہ دسنا ہے قنون دے خلاف ورزی لیکن عرب دا قنون ایک دن مقابلے چیک جاندہ ہے علی بات چاہ داو فضائل دیڑا دشمن دے مو اللہ میں سمجھا سکا میرے سمجھانے فرق ہو سکتا دوڑے سمجھانے چل نہیں آزر بابا کی میں پتہ لگ سی علی یا کو علی دے پتر ہے بابا دے پائنسو گھوڑ سوار مل کے حملہ کرو علی ہویا کھڑا راسی آئے آئے وہ کھڑے کرنا کہیے آئے آئے علی ہویا کھڑا راسی پائنسو پائنسو گھوڑ سوار لینے مالکشترہ میں ملہ تو دوڑے علی بات چاہ دے پیرا حدلہ کیا جن کے سفین ابباظ پہلا حملہ میں ملت حملہ کر کے ابباظ بچاوا کنات ابباظ شاہد یوالی بارک دلواز امیت بار سمیل سبیجت وطن ابباظ وی علی لڑدا پہا ہے مسکلہ میں مسکلہ کروں پہلا ہوئی مالکشترہ ابباظ نہیں علی لڑدا پہا ہے چار پانچ بچ گیا ہے وہ برڑے کو جا لگ جو بابا مر نہیں پیو دے بچے ملت مر آ چھڑی ایت علی اوسا کیا مینوی پاک آئی بائی علی گھون میں پتہ لگ گیا علی نہیں اوسا کیا میں جس ویدائی تھے بیٹھے میں اپنی جنگان پیش سیڈی ایر ورس کی تھی کیڑا خاندان جیڑا گھوڑے سمیت مار دے کیڑا خاندان جیڑا جوان گھوڑے تھی بیٹھے کٹ دن دے کیڑا خاندان جیڑا جوان زین چچان دے کٹ دے تول دے پھر اتا سٹ دے پھر سیٹنگ نہ تلوار اوسا کیا گل میں توڑے کو پچھ نہیں پتہ پتہ لگ جا سی کون انہا بابا دے مینی دے سو علی جیڑی کلا بیٹھے خاندان شادی کیتی اس بی بی جو کوئی پتر ہے بلے جیڑے نبیل کرے دے اہا میں بسم لگ رہا سکی دے روگ انہا کیا پتر اے ستر اے ہت پتر اے آجی پیو آنا بار ہی نہیں اس کی تھا آجی آشمی آنا بار ہی نے اس کی تھا تانو میرے کو لونہ بھول جا دا جیڑے چار پانچ بانچ گئے ہو ہا 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 مارد نا کو اپنے پتر بھیج جیڑے اندر باعث ہے ہا پانچ سات بچ اپنے پتر گلو ہو علی دا اس پتر جی گلے ہے اپنا آپ اندر مارد یارب ادر آپ سکید گھوڑے دا حال آپ آئے تارف کرو لاج پال فرمند آئے تس یہ تارف کرو ایک آدھ منتر سان گھوڑا موڑ تجھے تپاسے سان سادہ سون کے ٹیلی پونے او تے نو خبر نمات نزل گی دا میرا بیو لکھ دے موڑا سادہ سادہ کارلوے ساڑھی زاکریش نہیں اے اور بندیں جن آکے کام شروع کیتا ہے بندیں اٹھا لو بھالو جی رہا بندہ بیٹھی جنتے چھے وہنو تان کریے تو فرشتے مار دے نہیں تو وہ اپنی مزاج جتھے ایک بندہ نماز پہ پڑھ دا ہے ایک بندہ تصویر پہ کر دا ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام پچھیا گیا بات سا اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل جنتی لوگ توسی توانو بندہ آکے میں رکنوں تھا لکھیا جی دیوگا پانی پانی نا نہیں میں پیدا کرنا ہے اب میں تجامت بندیاں کرنے ہی رکنیاں نہیں نہیں ہسی شبیر دے ماتمیہ دے نوکران ساڑی اوقات ہی نہیں اتنی یہ توساں صرف دعا کرنے ہی ساڑھا سفر آسان ہو جانے تو پھر اگر کوئی بندہ گال نوی کرے تو دعا بھی کیتا کرو نا تو بولیا بھی کرو سرکار میشے میں تمار کڑیاں پوالیاں بگارش لے آئے سرکار میشے میں دے پاسے ویک کیا دن مہین میرا جرم تے دس ہو کیوں کڑیاں پوائی ہیں جی کونہ کیا سنے تو آنے مولا علی نو موتو حیات تے کنٹرولے مولا علی نو موتو حیات تے کنٹرولے سرکار میشے میں دے پاسے ویک کیا دن مارجان تو اڈے پیو دے بچے اب پاس سخید پاک باپی دی نالائندہ صدقائے نکال جے کام تے میں بھی کرنے ہی آدھے نے تو مار بھی سکنا تو جی بھی سکنا ہی تھے مار اسا کہتے تو مار اسا کہ شاہی اعلان کروا مر سامی جی سامی اچھا ایڈا ویڈا چیلنج میشہ ملی علی کرنا چھاڑ دے تیری موت نو زندگی چھو بدل دے سا رائے بسنے جی جاگیرہ دے سا تیری موت نو زندگی چھو بدل دے سا ایس زمود تھو کیا دیکھ تو کوئی علی ہے جیڑا موت نو زندگی چھو بدل دے اچھا مر سام تو علی علی کرنا نہیں چھڑنا اسا کہا میں چھاڑی نہیں سکتا شاید کوئی اور بندہ ہوندہ جیڑا تیری گل من جاندہ اسا کہا میں تیری زبان کٹھا دے سا سرکار مر سامی آدھے نے میری زبان تو کٹھا دے نہیں میں انہوں دس گیا ہے میرا بادشاہ لیکن میں تیر ناڑے گل کرنا چاہنا ہے چھو اتھرے تو میں انہوں چڑن دے اے جڑیاں اور تاں تیا مرد سارے کٹھے میں انہوں نے ناڑے گل کرنا چاہنا سرکار مر سامی سے میں تمہار جڑی گل کی تھی جناب تک پہچا ہوا سرکار مر سامی سے میں اتھرے اچھے جا چھو اتھرے چھو اتھرے چاڑکی بنجانے پاسے وے کیا دے ہاں یہ دل پڑ رہا ہے تلانہ یلی کا توجہ رہے تلانہ یلی کا لوگ آتی لائلہ کے آخرن میشم موت مادہ نینی دیدار علی میشم تک پیدار آدھے نینی ملکات علی مادہ نمیشم مگے نہ جائے اگے موت اگے موت علی یہ نہیں کرنا چھاڑ دے سرکار مر سامی سے میں تمہارے ندھے پاسے میں کیا دل یہ دل پڑ رہا ہے تلانہ یلی کا یہ دل پڑ رہا ہے تلانہ یلی کا قسم گبریاں کی یہ وعدہ ہے میرا قسم گبریاں کی یہ وعدہ ہے میرا یہ دنیا کہے گی کہ سونی چڑھا تا دیوانہ یلی کا درائیدہ جلا توجہ رہے جی درائیدہ جلا دیئے لہرہ بسم اللہ کوئی نہیں کوئی نہیں ٹھیک پتو سینے پھرن دیو ماشاءاللہ اچھا توجہ دی توجہو اتار اندھی یہ ٹوٹ جائے بڑی اوکھی جڑ دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے درائیدہ جلا دیئے لہرہ لہرہ بچ مگرمات مچھلی دے پیچھے مچھلی کے جا رہی ہے مگرمات پیچھے بچھے جا رہی ہے ایک ایسا مقام آیا ہے آنج مچھلی موڑ کے مگرمات دے سامنے آدھا میں بڑا قیوی حکل حیکل آنکا بھی حیکل آنے بڑا میں پھٹھے بڑییاں بڑییاں مچھیاں کھا گیاں تو ایڈی وڈیوی نہیں تو میرا سامنے کا رکھتے مسکران دی پہئی ہے میرے الپا سے وے کے مسکر آ رہی ہیں رک گئی ہیں سامنے تیرے مسکران دی وجہ کیا ہے درائیدہ جلا چھے مچھلی خوشوں کے مگرمات پاس سے وے کیا دیئے آزباب آدھی کا ہینا میں آیا مگرمات پاس سے وے کیا ہے مگرمات پاس سے وے کیا ہے آزباب آدھی کا ہینا میں آیا مجھے مقشہ بھی نہیں گفت آیا میرے مسکران دے کی بس یہ وجہ ہے میرے مجھے مجھے کی بس یہ وجہ ہے کھنا جالتا ہے کہ کیا خوب نئے ہے نشانہ مجھے 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 بھائی جاندہ مجھے 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 ابا میں اوکے تے سوکے پہیاں لگ دیاں گھڑیاں ملنگا دیاں یہ لگتا ہے شانوں پسندیا گیاں اڑیاں ملنگا دیاں توجہ میرے پاسے رہے زاکر شب عشور شباز پاکستان جناب زاکر ملک ساجد وسائن ساجد آفرکن میرے بزرگ گوڑیات ساڑی ریائش ہوں گی جلال پر جھٹا اس جتے ساڑی ریائش ہے یہ اس تو بار نکلی ہے دکان ہوتے مولوی دی دکان ہے ویلڈنگ آنے جی بسم اللہ جس ویلے میرے بزرگان مئیلس تے جان لگنانا تے اس ویلڈنگ میں پاکستان مولوی دی توان میں پہلو گیٹ اپ دس سانت مون توان پتہ لگنا ہے میرا مولوی آگ چھڑیا سا ماتا نہیں ان کی میں دا مولوی ہے مولوی دی پاکستان ہے چار مسواکان تے داڑی اٹھو آن جو ہی ہے پیلنگ پاکستان ہے جیس وی میرے بزرگان لگنا تو ساڑنا رجن چل لے ہو اور میرے بزرگان کیا میں دو سالوں دی یہ گال سوندہ رہے پر میں جیس ویلڈیچ بے سوچنا نا کہ مولوی منت کردائلتا تے ہوں جو گال تے امام حسین دے پوئے دے تے یار بکھے رجن ہی ہوندے دے وہ ایک دن میرے بزرگان ہوا دا جی آج کوئی گال نہیں ملک سا میں توڑے ناڑ مائلس تے جانا ہے وہ میرے بزرگان ہوا بڑے سوٹھ رہا ہوئی کپڑے شپڑے اس بڑے پال ہے چٹا جوڑا آتے مسواکان لاکھے تے اتھرو سلایا میں ناڑ بھالے آ گڑی میرے بزرگان چلانے لگ پہ وہ فرنڈ سے مولوی بے گیا ایک گجرات نا دیونا منڈی اس جگہ مجلس پاکتے چلے گیا جدو تھے پہنچے انہا کہا رکنے ہلا گڑی پہ چلاندہ ہے اب یہ مولوی باعیاس ہیں وہ عجیب ہی پوزیشن ہیں وہ لتھے بیٹھے کچھ بیٹھے تے چائشہ لے بانیان اتھرو ایک ملنگان دا ٹھولا آیا انہا جدو میرے بزرگان ہوا بیکھے انہا کہا یا علی مدد آن جونا مو پھیلے دنگے مولوی انہا کہا باربریاں آہا صدق ہے مائز میں بسم اللہ کر رہا ملنگ پہر اپنی ڈیوٹی کار کے جدو مہلے ساتھ ٹورن ہے نا اے مولوی سوپا چھاڑ کے میرے بزرگان کو اسا کہا ملک صاحب اس گال دیتے میں نے سمجھ آئی ہے جیڑائی نا توانی یا علی مدد آکیا دیرا میرے علموں کارکنہ کیا باربریاں اے باربریاں کیا اے باربریاں کیا اے باربریاں کیا میرے بزرگانے پاسے میں کیا دنو اے مولوی مہتیار دنو اے مہتیار دنو اے مہتیار دنو اцию کرسا ہون گو اکیاں دیوٹ چاڑ دے حوامل کر دے اکیاں دیوٹ چاڑ دے بار بریان دار اسل کو بیا دیا تڑیاں ملنگا دیا بس فضائل اتنا کافی میرے حصے دا ہو گیا ان میرا دل چاندہ ہے چند منٹ ذکریں مصحب ہو جاوے بسم اللہ کرام جوانی مانو پھر نوکری باقی زندگی باقی انشاءاللہ وعدہ مفا ہو گیا میرا ٹائم نوٹ کرلو ماں اپنا ٹائم پورا پڑ دا ترے دیڑی رات دی بکیہ چھوڑا ہی بیٹھی ہے وہ بڑا سفر کر کے آئیے جتنے ہی فضائل پڑیے ملک شام دی حسرت پوری نہیں ہو سکتی جدو تاکو دے پتر آکے آپ مدلے نہیں لینے تیرے شبیر دے ماتمین اور جوان بیٹھے اور رونا روانا فن نی محمد دی 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 خیراتے آت با دی کھڑا قدیہ اپنے جنازے تکیسے نواہ کھتنو جھوٹا رووے تیرے کو برداشت ہی نہیں ہونا اے محمد دے پتران دے جنازے اینا تیرے ریاہ کاری نہیں صرف ایک سطر میں تو اٹھے حوالے کرنی اس تو بعد تُسا فیصلہ کر لینے ایسا کتنا رونا ہے جنہ دے پتران دے چیریاں تے نکاب وہاں انا دیاں دیاں کھنیاں مٹ دیاں دارائن قربان قل سمجھ گئے دارائن شبیر دا ہاتھ میں بسوئلہ کرا جوانی مانے بہنہ نصیب ہوا ہے میں دارائن قربان کراں قاتلے کی ایمالی کو فاکو دارائن قل سمجھ گئے دا پھر آئے کریں تے دتش مرنے ایت لائے آسا قتل رسول نکار چھڑی ہے تو شہر چہید مرنے ایت لائے کریں 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 ایسے نہ دیئے یاک کون بہادر میں رہن دے تیتاک میرے کسند جائے میں لکھو ایساں دیوارہ دے یہ تھو لانگ گئے یا اول جی امار میں بسپل اکران شیوائی گم شپیر اپڑا گم مجھنلوں کوفیدہ بادار تکت بیٹھے بیدلے برنزیاد خدا دلانت ہوئی سے آدھے آج کوئی حسین دا ہوئے آخر میری عبادی دیکھیا شبیر دی بربادی ایک لئین سپاہی اٹھا دے دے نام تلو حسین دا بہت بڑا شیعہ ملاواں آدھے کون آدھے تیرے زندان اچھ کہے دے نام مکتا آئے حلیدی دیا دیا نو بڑے مانے آئے حلیدی دیا نو بڑے مانے حلیدی دیا نو بڑے مانے زینب بھرا سٹ دی آدھے جاؤ اس نو گھننا ہو روانا لے اور سرکار مکتا آر دی حالت کے لئے زانوات متا ہے زمین دل کا مار گیا دا جڑیاں میں نو بڑا بایا نشان سے سجنا ہوئے آدھے کوئی سہر آئے جد بیت خیمیاں نو آگ لگی رہی ہے ایک جار سال دی بچے جڑیاں دی اکبر میرے چولے نو آگ لگ گیا میں بہیر سپایاں کڑی چکی آدھے چل کر امیر دا سلام آدھے امیر کون ہے آدھے میرا امیر حسین ہے آدھے چل امیر دا سلام کا رجو منگ سیاں ملسی بڑی مدد دے بعد حسین دے وکیل نے آسمان دا رنگ ڈٹھے رنہ ناد علی پڑ کے بعد آرش قدم رکھے دیکھا کیا ہے لوگاں دے پھڑکی لے لباس آدھا جیتے کوئی نہیں تیوار دے کوئی نہیں لوگی کیوں پہ ملے اندر ایک راگی تو پھنچہ زیادہ دے نو بتا نہیں تو کہنی یہ بات چاپاگی دے فتح بھائی ہے رنے لوگ کیا دے لٹے کسے شریف دے گھر لٹ کے باگی ہلایا نا میری مردہ اور امیر مختار در بار در سامنے آئے امیر پڑے دوسر سنے آئے آر بندیا کیا حسین دے شیر آگیا آزا سورے کمر آگیا دی نچی آگیا ہے رو منا دے ہو دی جس دی اور چل ری روکیا دی اممہ بھلا دعا مانگ زمین پھٹ جوے میں مر جاوہاں روڑی میری سیند روکیا دی کتار پترانی مار گیا موتر مانگ ہونکی موتر مانگ نیئے روکیا دی اممہ بھلا دعا مانگ ایک بیرا سمدار آگیا ہے میرے سار سے چادر کوئی نہیں میری ڈی 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 ڈ